چکن، پیاز اور میتھی کی مزے دار سی خوشبو اور تھوڑے سے سپائسز سے مل کر بن گئے مزے دار سے پکوڑے شانے دسترخوان اب آ گیا ہے رمضان تو سجائیے آپ بھی اپنا دسترخوان اور وہ بھی میرے ورجن اور میرے سٹائل میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گول میں ایک کپ بیسن لیں گے اب اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے چمچے لال میرز پاوڈر دو چھوٹے چمچے نمک یا ہزوے ضرورت اجوائین ایک چھوٹا چمچہ ہاتھ سے اس طرح کرش کر لیں ایک چھوٹا چمچہ لہسن کا پیسٹ اور پانی ہزوے ضرورت بس اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ایک گھول بنا لیں اچھی طرح پھیٹ لیں کہ کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونے چاہیے اب ایک بڑے سائز کی پیاز لے کر اس کے اس طرح سے رنگ بنا لیں اس طرح سے رنگ کو بیسن میں اچھی طرح ڈپ کریں اور پین میں ڈال دیں اوائل زیادہ تیز گرم نہیں ہے بس درمیانی آج پر فرائی کر لیں اور جب تک فرائی کریں کہ اونین رنگ پر گولڈن کلر آ جائے چمچہ سے تھوڑا ہلاتے رہیں تاکہ پکوڑے الگ الگ رہیں اور سارے سائٹس ایک جیسے فرائی ہوں اب دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو بس یہ کلر بلکل پرفیکٹ ہے اب انہیں سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آہاں مزیددار پیاز کے پکوڑے تیار ہیں تو چلیے اب میتھی کے پکوڑے بناتے ہیں اس کے لیے ایک بول میں دو درمیانے سائز کی پیاز کو اس طرح سلائسز میں کٹ لیا ہے اب اس میں دو ہری مرچیں بارک کٹی ہوئی تین بڑے چمچے ہرہ دھنیاں بارک کٹا ہوا میتھی بارک کٹی ہوئی ایک کپ اور بیسن کا مکسٹر جو پہلے سے بنایا ہوا ہے اس کے پانچ بڑے چمچے ڈالیں گے اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے چمچے سابود دھنیاں کٹا ہوا پیسے ہوئی لال مرچ دو چھوٹے چمچے اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے ابھی اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ بیسن کے مکسٹر میں بھی نمک تھا تو مکس کر کے چیک کریں کم لگے تو تھوڑا سا شامل کر لیں اب اس میں ہاتھ سے یا اسپون سے چھوٹے سائز کی پکوڑے بنا کر پین میں ڈالیں بس اسی طرح سے سارے پکوڑے ڈال کر درمیانی آج پر فرائی کریں یہ دیکھیں کتنے جلدی فرائی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ بیسن کا استعمال نہیں کرا ہے تو اس لیے یہ کھانے میں زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتے بس گولڈن کلر آ گیا ہے تو انہیں نکال لیتے ہیں بہت ہی اچھی میتھی کی خوشبہ آ رہی ہے اور بہت ہی کرسپی بھی بنے ہیں آپ انہیں سرف کریں اپنی من پسند چھٹنیوں کے ساتھ تو چلیے آئیے چکن کے پکوڑے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن کو وائل کر کے اس طرح تھوڑے موٹے پیسیس میں توڑ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے سائز کی ہری مرچیں بارک کٹی ہوئی ہرہ دنیا دو چھوٹے چمچے بارک کٹا ہوا اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز اس طرح سلائسز میں کٹی ہوئے ایک چھوٹا چمچہ نمک لال مرچ کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچہ اور بیسن کا مکسٹر پانچ بڑے چمچے ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا اور شامل کر لیں بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں تو سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں بس پکوڑے فرائی کرتے ہیں تو اس طرح ہاتھ سے چکن پیاز کو اٹھائیں اور پین میں ڈالیں درمیانی آج پر فرائی کریں کیونکہ چکن بھی بھائی ہے تو جلدی فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بس جب گولڈن کلر آ جائے تو نکال لیں مزیدار خوش شکر اور خوش ذائقہ پکوڑے تیار ہیں چاہے تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگکل کریں افتاری کا مزہ تو آتا ہی پکوڑوں سے ہے اور جب پکوڑوں میں اتنی ساری ورائیٹی ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے ساتھ ہی رنگ برنگی چٹنیاں دسترخان کی شان کو بڑھا دیتی ہیں اور مزے کو دوبالہ کر دیتی ہیں تو دیکھا آپ نے ایک کب بیسن کا کمال ڈیفرنٹ ٹائپس کے پکوڑے بھی بن گئے ہیں اور زیادہ بیسن بھی استعمال نہیں ہوا ہے آپ بھی اس طرح سے پکوڑے بنائیں اور اپنی افتاری کو بنائیں مزے دار چکن پیاز اور میتھی کی مزے دار سے خوشبوں اور تھوڑے سی سپائسز سے مل کر بن جاتے ہیں مزے دار سے پکوڑے مزے دار سے پکوڑے